پاکستان کے چیف سیلیکٹر انزمام الحق کے پی سی بی سے ایک بار پھر اختلافات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں ذرائع کے مطابق سینئر اور جونئر سیلیکشن کمیٹی کے چیئرمن پاکستان کرکٹ بورٹ سے ناخوش ہیں اور پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم کے ہیڈ کوچ کی تقریری پر اختلافات پیدا ہوئے ذرائع کا بتانا ہے کہ پی سی بی نے شاہد انور کو انڈر نائنٹین ٹیم کا ہیڈ کوچ مقرر کیا اس سے قبل پی سی بی نے انزمام الحق کی تجویز پر محمد یوسف کو کوچ مقرر کرنے کی حامی بھری تھی انزمام الحق کے اس سے قبل بھی کئی معاملات پر اختلافات پیدا ہوئے تھے ذرائع کے مطابق چیف سیلیکٹر انزمام الحق کا چند ہفتے قبل ہی پچیس لاکھ روپے مہانہ پر تین سالہ معاہدہ ہوا انزمام نے اپنی پسند اور شرائط کے مطابق معاہدہ کیا تھا چیف سیلیکٹر کے قریبی ذرائع کے مطابق انزمام الحق پی سی بی سے الگ ہونے کے بارے میں سوچ رہے ہیں محمد حفیظ ٹیکنیکل کمیٹی کی رائے کو اہمیت نہ دیے جانے پر الگ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ٹیکنیکل کمیٹی کے ہیڈ مصبا الحق کو بھی اب دلچسپی نہیں رہی ان کا پی سی بی سے وابستہ رہنا مشکل ہے مصبا ان دنوں آئی سی سی ورلڈ کپ کے لیے ٹی وی شو کا حصہ ہے اس حوالے سے پی سی بی نے کہا ہے کہ چیف سیلیکٹر انزمام الحق نے گزشتہ روز سیلیکشن کے معاملات میں حصہ لیا پاکستان انڈر نائنٹین اور پاکستان ویمن اے سکوارڈز کی سیلیکشن کے معاملات میں شامل رہے پاکستان ٹرکٹ بورٹ کے مطابق انزمام الحق نے تمام معاملات میں خوشی خوشی حصہ لیا اختلافات اور ناخوش ہنے کی اطلاعات ہمارے پاس نہیں ہیں